بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت القرصی یہ وہ مجرب ترین نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہر قسم کی آفات سماوی عرضی سے محفوظ رہ سکتا ہے ہر قسم کی آشارات سے محفوظ رہ سکتا ہے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے ہر قسم کی آنے والی آفات سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو حتیٰ کہ پوری دنیا کو محفوظ کر سکتا ہے پوری دنیا اور پوری زندگی کو اپنے آپ کو اگر محفوظ کرنا ہے تو عادت بنا لیجئے آیت القرصی کے حسار کی اور آیت القرصی کا حسار کس طرح ہوتا ہے آیت القرصی کا حسار اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد سورج دکلنے سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم آپ اپنے انگلی کا اشارہ کر لیجئے اور جو آپ کے ذہن میں ہیں اپنے لیے حسار کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو ذہن میں لاتے ہوئے اور آیت القرصی کی تلاوت کریں یا اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے تو آپ اپنے گھر کے ڈائی میٹر کو اور ریڈیس کو لے لیجئے اور اس کو آپ حسار کیجئے اگر آپ اپنے محلے کو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے محلے کا حسار کر لیجئے اپنے خاندان کا کسی حوالے سے آپ کو حسار کرنا ہے تو آپ ان کا حسار کر لیجئے ملک کو آفات سماوی عرضی سے بچانا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی سہلاب کی صورت میں ہو یا کوئی اور آفات آ رہی ہو اس سے تحفظ کے لیے بھی چوروں سے تحفظ کے لیے بھی ڈاکووں سے تحفظ کے لیے بھی اور اسی قسم کی ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کی سے بھی تحفظ کے لیے یعنی حسار کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیجئے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا ڈنکی ویرس ہو یا جس قسم کی بھی حشرات تل عرض کی صورت میں آپ کی طرف حملہ آور ہونے والے ہیں ان سب سے تحفظ کے لیے آیت القرصی کا حسار وہ نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ اور اسی طریقے سے رات کو سونے کے بعد یعنی نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ کم سے کم اس کا حسار کیجئے ورنہ اگر گیارہ مرتبہ آپ اس کا حسار کر سکتے ہیں تو گیارہ مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کیجئے اور اس کو مکمل آیت القرصی ہم فیہا خالدون تک اس کو پڑھئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اول و آخر ہمیشہ یاد رکھا کیجئے کہ درود محمد و آل محمد ضرور پڑھیں وظیفہ یہ فراموش نہیں کرنا سب سے بڑی خیر و برکت توصل اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہم نقرأ الفاتحہ